اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کے مشہور اور قدیم ترین قوم ہے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے حجاز و شام کے درمیان وادی قرآ کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں جن کے کھندرات و نشانات آج بھی موجود ہیں ان کا دار الحکومت مدینِ طیبہ سے شمال کی طرف مقامِ حجر میں تھا جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے یہ اپنے وقت کی محذب ترقیافتہ طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجہ کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے جب اس قوم کی شرک و بد پرستی حد سے بڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے قرآن کریم سب سے بڑا موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے موجزے دیئے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا اور مجھ کو جو موجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے اس کا اثر قیامت تک باخی رہے گا تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی بخاری نمبر تین ایک فرس کے بارے میں نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں شام کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے امسینا و امس الملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہو لا الہ الا اللہ و علیہ المصیر ترجمہ ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لئے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت آگ بجھانے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو ہم ان کو بھی روز دیں گے اور تم کو بھی بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکتیس خلاصہ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹہرے یہ سب گناہ اور حرام ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونخ ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے سورہ قصص آیت نمبر ساٹھ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوش خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے تم ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی محتاج نہ ہوگے مسلم نمبر نو طب نبوی سے علاج پیلو سے علاج حضرت جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مراز و حران میں تھے ہم پیلو چن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیاہ رنگ کے پیلو چنو اس لیے کہ وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں بخاری فائدہ پیلو بلغم کو دور کرتا ہے جلد کے مسامات کھولتا ہے اور گنڈی ہوا کو دور کرتا ہے اس کی جڑ کی مسواق دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور موچھوں کو خوب کتراؤ بخاری اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیه بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولا محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ خوم سمود خوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں تئیس مرتبہ آتا ہے خوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کے مشہور اور قدیم ترین قوم ہے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے حجاز و شام کے درمیان وادی قرآن کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں جن کے کھندرات و نشانات آج بھی موجود ہیں ان کا دار الحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے یہ اپنے وقت کی محذب ترقیافتہ طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی امارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجہ کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے قرآن کریم سب سے بڑا موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم